سابرمتی جیل میں قید عتیق احمد ڈرہا ہوا ہے عتیق احمد ڈر سے تھر تھر کام پر رہا ہے اور اسے ڈر یہ ستا رہا ہے کہ اگر گجرات سو سے اتر پردیش لے کر آیا گیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یوگی کے شاسن میں اتر پردیش میں آ کر کے گاڑی ٹھیک ویسے ہی پلٹ جائے جیسے وکاس دوبے کی گاڑی پلٹی تھی نمستے میں راشد عتیق احمد ایک ایسا مافیا ایک ایسا ڈان ایک ایسا گینگسٹر جو اسی کے دشک میں اُبھرا نبے کے دشک میں پنپا اور نئی صدی آتے آتے اپنا پورا سامراج بنا لیا لیکن اب عتیق احمد کے لیے پرشانیاں کئی آ چکی ہیں عتیق احمد کے جتنے گرگیں ہیں ان سبھی پر یوگی سرکار کی پولس کا شکنجہ ہے اسد اور گڑو بمباز کی تلاشی کی جاری ہے ارباز مارا گیا ہے اسمان ڈھیر ہو گیا ہے عتیق احمد کے بھائی اشرف پر بھی شکنجہ کس گیا ہے اشرف کے سالے صدام پر بھی نظریں ٹیڑھی ہو گئی ہیں جس نے نقلی آئیڈنٹیٹی پروف دے کر کے بریلی میں مکان خریدا تاکہ وہ عتیق احمد کے بھائی کے ساتھ میں ملتا رہے راجو پالہتہ کانڈ کے جتنے بھی کردار ہیں ان کی تلاشی کی جاری ہے امیش پالہتہ کانڈ میں الگ الگ ٹی میں بنائی گئی ہیں اسٹی ایف کی الگ الگ ٹی میں جو الگ الگ نوڈل پوائنٹ پر انویسٹیگیشن کر رہی ہیں عتیق احمد کے ذہن میں کیا چلا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ عتیق احمد اپنے جاننے والوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے عتیق احمد کے سابرمتی جیل میں جو قیدی ہیں جو ساتھی ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اگر میں مار دیا گیا تو پھر تم لوگوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اتر پردیش میں ایسا ہی ہوتا ہے وکاس دوبے کو ایم پی سے پکڑا لے کر کے آ رہے تھے اور وکاس دوبے کی گاڑی پلٹی وکاس دوبے مر گیا اور یہ دکھا دیتے ہیں کہ مٹبیل میں مارا گیا عتیق احمد وہ ہے جس نے پریاگ راج یا پھر جو آوت کی بیلٹ آتی ہے اوروانچل کی جو بیلٹ ہے ان سبھی کو دہلا کر کے رکھا تھے لیکن آج عتیق احمد سیاسی طور پر کہیں بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن عتیق احمد کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کبھی بھی اس کا انکاؤنٹر ہو جائے گا کیونکہ عتیق احمد کے دو نوالک بچے کہاں پر ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چل پا رہا ہے عتیق احمد کی بیوی نے سی جیم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے یہ جاننے کے لیے پوچھنے کے لیے کہ آخر کار عتیق احمد کے بیٹے کہاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عتیق احمد کا جو پورا کنبہ ہے در سے تھر تھرکاں پر آئے ریار راج میں عتیق احمد کے 36 گرگے ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جن کے خلاف اب بلڈوزر ایکشن کی تیاری ہے یعنی یو پی صاحب آپ یہ سمجھیں کہ عتیق احمد کا چپٹر فنش ہے مختار انساری جیسے مافیا ڈان گینگسٹر کا بھی چپٹر پوری طرح سے کلوز ہے کیونکہ یہ یو پی میں یوگی کا شاسن ہے نمستے